اسلام علیکم آپ دیکھنے پرگرام انیر احمد کے ساتھ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں بڑی تبدیلیاں ہوتی میں نظر آ رہی ہیں کچھ دنوں پہلے تک جو لانگ مارچ سے باتوں تک محدود تھا اب وہ عملی طور پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ ایک جانب اس بات کے لیے بزد نظر آتی ہیں کہ وہ کسی بھی طور پہ حکومت کو تحلیل نہیں کریں گے کہ اسیمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی اور وہ کسی بھی طور پہ عمران خان کی جو پریشر ہے اس کا شکار نہیں ہوں گے لیکن اگر بات کی جائے موجودہ سینایریو کے تو یہ خبریں اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی موجودہ جماعتوں میں بیشتر لوگ اس بات کے لیے بھی قائل نظر آتے ہیں کہ اسیمبلیاں تحلیل کر کے فریش منڈیٹ کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کو اقتدار میں آنا چاہیے لیکن یہاں موجودہ سینایریو جس طریقے سے کشیدہ ہوتا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ صحافتی روایات کے حوالے سے بڑے معاملات مشکل رہے جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ بڑے مشکلات کا شکار رہے یہ بھی دیکھا گیا کہ ایف آئی آر ہیں اس طرح کے معاملات بھی دیکھے گئے تاکہ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدگن لگائی جا سکے تو دیگر معاملات کے اوپر یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے سلسلے کو کہاں تک ہوتا ماں نظر آئے گا اور اب جب لانگ مارچ عملی طور پہ آگے بڑھتا ماں نظر آ رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا جہاں گیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینر صاحب اتزیہ کارنزر ان سے ہی جانتے ہیں کہ موجودہ سینایریو میں ملک کس طرح کی سیٹوئیشن میں آ پہنچا ہے جہاں گیر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا کہ اہم ہاٹ ایشو ہے آج کا کہ یہ جو ہم جا رہے ہیں ہم لوگ اور پاکستان کی سیاست کہاں جا رہی ہے اس کے سیاست داں کہاں جا رہے ہیں ان کے نے منزل مقصود کیا ہے ان کے مقاصد کیا ہیں جس کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں سب گری ایریے میں کسی کچھ نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا کون سے مقاصد یہ حاصل کر سکیں گے یا کیا ہے اگر اس اندھیرے میں اگر یہ سفر جاری رہا تو پاکستان پا کیا بنے گا یہ تو بات اچھی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ سیاسی سرگرمیاں ہیں ہمارا جو غم ہے نا ہمارا جو کہ پہلے جو آزمائے گئے تھے ان کو اچانک جو ہے پردے سے ہٹایا گیا ایک اور جو ہے گھوڑے پہ سوار کیا گیا اور وہ آگے چلے بیچ سے وہ ہٹ گئے اب یہ پھر وہ ہی آگیا اور کس کو روئے کس کو روئے کس کے جو ہے نا سینہ پیٹے اب ہم یہ جو آئے ہوئے کہ یہ آزمودہ نہیں ہے کہ صرف ان کی کار کردی ایک ہی مہینے پر مشتمل ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ چار سال کی کار کردی کو آپ چار مہینے سے نہ پیں گے چار دن سے نہ پیں گے وہ بھی تو یہ کہتے رہے ہیں وہ بھی تو یہ کہتے رہے ہیں ابھی تو ہم آئے ہیں ابھی ہم بیٹے ہیں سو دن بھی نہیں ہوئے آپ ہم سے پوجھ گش کرتے ہیں چار پورا آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا ان کو بیچ سے ہٹا دیا اور ملکی جو اقتصادی حالت ہے ڈالر کہاں پہنچ گیا فورن ریمیٹنس کی کیا حالت ہے اب جو جو اس کا فلو تھا وہ کم ہو رہے ہیں اب وہ جو حمایت تھی جو بن گیا تھا بوم بن گیا تھا بوز بن گیا تھا کہ وہاں سے بہار سے ریمیٹنس کی مقدار بہت بڑھ گئی تھی وہ بھی نہیں چاہ رہی ہے مارکٹن نہیں چاہ رہی ہے جنگر صاحب میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں یہ سارے جو معجرہ شروع ہوا وزیر اعظم پاکستان جب عمران خان صاحب موجود تھے اور رشیہ کا دورہ کیا گیا رشیہ کے دورے کے بعد یہ سارے صورتحال تبدیلی ہو اور رمضان کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں اپنی سیاست اس عروض پر نظر آئے آپ جب یہ ساری ایکٹیوٹی ہو رہی تھی آپ ملک سے باہر تھے آپ ایک بڑے خاص دورے پہ تھے خفیہ معاملات اور انفرمیشن بھی حاصل کر رہی تھے پرسنل میں وزیٹ پہ تھا اور وہاں کیا پلس محسوس کی آپ جب مہا کے دورے پہ تھے آزربائیزان میں تو کیا پلس محسوس کی پاکستانیوں کی جی جی ایک بات تو بہت اہام میں نے دیکھی کہ جو ان کا عمران خان پہ جو نا وہ ڈیٹ ٹرسٹ کرتے ہیں اس میں کوئی دلیل کوئی حجت کوئی آرگومنٹس لاتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ لٹے رہے ہیں اور ایک آیا ہے جو پاکستان کے لیے اس نے آواز اٹھائی ہے اس نے امریکہ کو للکا رہا ہے ساری باتیں وہ مانتے ہیں دیکھیں سب سے اہام بات کیا ہے پاکستان کی عوام جو ہے اٹھارہ کڑوڑ ہے اس میں سے ممکن ہے اتنی اکسیرے تو عمران خان کو حاصل نہیں ہے لیکن رگے جہاں پہ جو خون جو دوڑتا ہے وہ ریمیٹن سے دوڑتا ہے جو زرے مبادلاتا ہے اس سے دوڑتا ہے اس کو جو ہے فلو دینے والے جو وہ لوگ ہیں وہ تو اس کے قبضے میں ہیں وہ تو ہارٹ ڈائے ہیں اس کے لیے مرنے ماننے کو تیار ہیں آپ کوئی بھی منتق لا دیں کو عجت لگا دیں نہیں سن رہے یہ خطرناک بات ہے اور وہ جو ان کے امبیسیڈرز ہیں وہ بھی پرانے لگائے ہیں کہ بھئی ان کو سمان لیں گے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ یہاں سے گئے بھی ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر کیونکہ پیپلز پارٹی کا وہاں عمل دقل کافی ہے رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید بھٹو صاحب بھی اتنی انہوں نے بیرون ملک اتنی پاپولارٹی حاصل نہیں کی تھی جتنے یہاں ایسے صورت میں تو بڑھ گئے اندر کے لوگ کچھ اور کریں باہر کے لوگ کچھ اور کریں اندر بھی اتنا ہنگامہ ہے لیکن جنگل صاحب کیا لگ رہا ہے کہ بارہ جماعتوں پر مشتمل حکومت اس وقت پاکستان موجود ہے یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور جب وزیراعظم عمران خان صاحب کے سابقہ وزیراعظم کے حوالے سے یہ جب تحریک ادم اعتماعات پیش کی جا رہی تھی یا پیش کی جانے والی تھی تب یہی جو اس وقت موجودہ حکومت کے جو لوگ ہیں جو وزراء ہیں جو مشیر ہیں وہ یہ بات بڑے اپنلی کہتے تھے کہ ہم چند ہی دنوں میں ملک کی حالات تبدیل کر دیں گے ملک میں خوشحالی لے آئیں گے مہنگائے کا طوفان کابو ہو جائے گا ڈالر نیچے آ جائے گا ہمارے پاس تجربہ ہے اب یہ تجربہ کہاں ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یہ تجربہ رات و رات کیسے تبدیل ہو گیا دیکھیں بات تو رات و راتی ہے نہیں یہ تو کلکولیشن دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو یہاں کہتے ہیں نظام کی تبدیل یہاں بدنظامی ہیں بدنظامی ہیں یہ پاکستان کی پولیسی کیا ہے نو پولیسی آزاد ہیں سب جو چاہیں کریں اب وہ آ گیا گوٹے ایک آ گئے وہ پٹ گئی ہیں دوسری آ گئی ہیں وہ پٹ گئی ہیں شترنچ کی بازی لگی بھی ہے اور شاتر اپنا کھیل دکھا رہے ہیں یہ قوم قوم کی فکر پاکستان کی فکر یہ نظر بھی تو آئے کہ یہ جو ہے یہ جو بیل کہاں چڑے گی یہ نہیں چڑتی بھی نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑا حادثہ ہوتا رکھتا ہمارے موں میں خانگ ہمیں ایسے مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہم ایمان و یقین کی بنیاد پہ جو ہے باتیں ہونی چاہیے لیکن یقین کے لیے بھی تو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے وہ ماحول ہمارے سیاستدان نہیں فرام کر رہے ہیں نہ عمران خان والے کر رہے ہیں نہ شہباز شریف والے کر رہے ہیں کہاں گھڑے ہیں لیکن جانگر صاحب آپ کو لگتا ہے جس طریقے سے خانساک حکومت کو برطرف کیا گیا کہنے کا تو وہ آئینی ہے گہر آئینی اس میں کچھ نظر بھی نہیں آتا لیکن آئینی میں بھی گہر آئینی کا پڑا ایک انصر پایا جاتا ہے ہاٹ سٹیڈنگ کا تذکرہ ہوا آہ لوٹوں کا تذکرہ ہوا یہ پاکستانی سیاست میں نیا نہیں ہے لیکن اس طریقے سے ہونا کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا دیکھیں یہ پاکٹ چھوڑ دیتے ہیں یہ جو آئین سازی کے مواقع ہوتے نا ایسے وقت کے لیے اقتدار میں رہنے کے لیے سوفٹ کورنر سوفٹ پاکٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ایسا موقع ہوگا تو ہم یہ والی بات اٹھائیں گے اور ہم اس کو تلپٹ کر دیں گے ہم اس کو پلٹ دیں گے اس کو ٹاپل ہو جائے گا یہ کھیل ہے اور یہ میں باہر گیا مجھے حیرت ہے بھڑی شنمیدگی ہو رہی تھی کہ اتنا پر سکون اور پر اتنا پرامن رہا جا سکتا ہے وہاں بھی ملہا بھی ایڈمیسٹریشن ہے عوام وہاں کے سکون میں اگر ہیں اور ان کے کام چل رہے ہیں تو ہم تو ہر شخص ایک ایک جو ہے وہ ایک کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے میڈیا اتنے ڈرم بجاتا ہے اتنے ڈرم بجا رہا ہے چیخ رہا ہے دھاڑ رہا ہے قوم کا وقت ہے اس کی سوچ ہے اس کو پائزن کرنے کی ضرورت کیا ہے دوسرے موضوع آتے ہیں اس طرف دیکھو تو صحیح ری کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے ری کانسٹرکٹ کرنا ہے ملک کو سب بکھراوہ نظر آتا ہے یہ کب ہوگا کیا ہوگا یہ ایک بات ہر ایک دھمکی دھمکی وہ کوئی دشمن ہمارا وہ دھما کے کرتا ہے ہماری یہ جو لیڈر نے دھمکیاں دیتے ہمارے دل کی کیا حالت ہے ہم پہ کلتے سٹریس ہے لیکن جھانگر صاحب یہ تو آپ نے بات بلکل درست کی کہ اس طرف جو سٹریس کا ماحول ہے وہ تو بہت زیادہ نظر آتا ہے لیکن اگر ہم اس وقت کی بات کریں پاکستان کی تاریخ محصہ نہیں باکہ کسی بھی سیاسی جماعت نے ہر روز ایک جلسہ کیا ہو اور ہر روز کا جو جلسہ وہ ایک سے بڑا ہوتا نظر آئے ہم نے دیکھا لاہور میں جلسے ہوئے کراچی میں ہوئے پشاور میں ہوئے دیگر چھوٹے شہروں میں ہوئے کراؤڈ کا جو ریسپونس رہا وہ مثالی رہا تاریخ میں شاید جتنے بڑی جلسے ایک ساتھ ہوتے بڑے بڑے ہوا بھری گئی بھٹو صاحب بھی وہ ڈیڈی بھی کہتے تھے بہت بڑے ہوا پھری گئی لیکن مزہ ہے کہ سوئی جو ایک چمانے کی دیل ہوتی ہے ہوا نکل جاتی ہے اور پیچھے چلے جاتے ہیں اگر کہیں اگر اسیسینیٹ ہو جاتا ہے کوئی تو مزید کی بات یہ وہ ایک آدمی نہیں ہوگا پوری قوم سری لیپٹ میں آ جاتی ہے اسیسینیٹ ہو جاتی ہے جیسے بھی نظیر بھٹو کی جب وہ ہوا مرڈر ہوا شہادت ہو جو بھی تو اس میں کیا ہوا اس کے بات کیا ہوا کراچی جل رہا تھا مورے ملک کو پھر جو ہے پاکستان کھپے جیسی بات کرنے لیں کہ پاکستان کھپے کا نعرہ ایسا ہے کہ پاکستان تو بن چکا ہے اس کو کھپنا اور اس کا رہنا کسی کی موت اور زندگی سے نہیں جڑا رہتا ہے لیڈر مرتا بھی ہے بڑے بڑے لیڈر مرے دشمن ملک میں بھی مرے ہوں گے ہمارے ہاں بھی ملے ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ اس حد تک ہم پہنچ جاتے ہیں اس لیے خیر منائیں اسیسینیشن نہیں ہونے چاہیے کوئی جو اور دیکھا یہ بھی جا رہا ہے جانبی صاحب کے جب سے یہ شورتحال ہوئی ہے پاکستان میں جو اوورال ٹیررزم کا جو ماحول ہے نا وہ بڑا بڑھتا ہے نظر آئے کراچی میں ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں آہ نئے طریقے سے بوم بلاسٹ کے واقعات نظر آئے پاکستان کی جو سردی حدود ہے خاص طور پہ جو افغانستان سے جو سرد پاکستان ملتی ہے وہاں سے اس طرح کی کافی ساری ریپورٹس آئیں بلوچستان سائیڈ پہ اس طرح کی بڑی ساری کاروائی ہوتی میں نظر آئے یہ جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے ایک جانب پاکستان میں پولٹیکل انسٹرنٹی اپنے عروض پر نظر آتی ہے پولٹیکل ایکٹیویٹی اپنے عروض پر نظر آتی ہے ایکانومی کافی زیادہ ڈینٹیڈ نظر آتی ہے اور پھر جو صورتحال law and order کے حوالے سے امن و امام کے حوالے سے وہ کافی ابتر نظر آ رہی ہے یہ کتنا سیٹویشن اس وقت اداروں کے لیے کہ اس کو ٹیکل کیا جائے دشمن کے ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے دشمن دیکھتا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداریں پوری توجہ لگائے ہوئے اپنے کام میں وہ ان کی توجہ ڈس برس نہیں ہے ڈسٹیبیوٹ نہیں ہے اور اور ای کی جگہ مرک تکیز ہے جو ان کی ڈمیداری ہیں وہاں یہاں جب وہ اتنے سارے کھیل کر دی جائیں ابھی اسلام آباد کی پولیس کی ساتھ چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں جی تا حکم ثانی جی کہاں لگا دیا ہے اب اب اسی ماحول میں ڈاکو چور اغوز کرنے والے وہ ان کو موقع نہیں مل گیا سب کا روخ ایک طرف ہے صحیح وہ اس کو ایک بچارہ اور ایک جو ہے مارنے کے چکر میں یہ اسی جو ہے ہمیں بے وقوب بنایا جا رہا ہے جب سیکیورٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو ٹائم ملنا چاہیے ان کا بیسٹ آف دی بیسٹ وہ کب کیسے دے سکتے ہیں جب آپ ان کو ان کی توجہ آپ نے ہٹائی ہوئی ہے جانگر صاحب سیکیورٹی جانگر صاحب جسے دھما کے سی سی لیے ہو رہے ہیں کہ دشمن نے دوسرے کاموں میں لگا دیئے سیکیورٹی کو اور جو ہے وہ آسانی سیورٹی کو جانگر جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ملک میں سیکیورٹی امن و امان کا مسئلہ نظر آتا ہے اور کسی بھی ناکھوشگوار واقعی کی امکانات بہت زیادہ نظر آتے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ باد میں جب جلسہ ہوتا ہے تو صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے پھر اس طرح کی اطلاعات بھی آتی ہیں کہ فیصلہ باد جلسلے میں تحریک انصاف کے کچھ اہام رکن یا غالباً امران خان صاحب کا جو موبائل فون ہے اس کے حوال سے کچھ اس طرح کی متضاد اطلاعات ہیں کہ شاید وہ ان ماں چوری کیا گیا پھر ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیری رحمان شیری مزاری کا جو بار کریں کیا کونسی جو ہے نا وہ ہمارے ڈیٹرنس چیزیں ہیں کہ وہ چوری ہو گئے تو پتہ نہیں دھماکہ ہو گیا پاگل ہو گئے بھائی تو آپ توجہ ہٹاؤ بڑے مقصد بڑا جو ہے نا ٹاکٹ لیکن اس سے نکلیں گے تو بڑے کی طرف بڑے گا نا جاگر صاحب نکلنا ہماری ذمہ داری ہے ہمیں تو تماشا بنا دیں گیا کبھی ہمیں اپنی لائن میں لگا دیتا ہے کوئی اپنے لائن میں ہم تو پروپیکنٹر زیدہ قوم ہیں ہمیں بھی تو سوچنے کا موقع دو ہم یہ ان کو معلوم ہے یہاں سے سوچتے ہیں یہ یہاں تکلیف پہنچاتے ہیں ہماری سوچوں کو جو ہے نا قبضہ جماتے ہیں ہمارے درد پر یہ دکھتی بھی رگیں اس پر قابو کرنے کے لیے اگر ہمیں ہمیں مہنگائی سے نکال دیا جائیں اگر ہمیں سکون دے دیا جائیں تو ہم سوچیں گے نا ہمیں کیا کرنا آگے ہمیں کان چین دیا جا رہا ہے اور کوئی مصروفیت میں لگا دی جاتا ہے کبھی یہ نکال آتا ہے کبھی یہ نکال آتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر جائے یہ یہ سارے ہیں معاملات اس کو مزید بکت کریں گے یہ نیشل ڈیبیٹ ہوتی ہے اس طرح کی نیشل ڈیبیٹ بریک کا وقت ہو رہا ہے کیونکہ بریک کے بعد ہم لوٹیں گے تو کچھ سوالات یہ بھی اٹھائی جا رہے ہیں کہ کیا یہ آہ اگر اس وقت حکومت کو نہ ہٹایا جاتا تو اس وقت جو ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں کیا وہی چیلنجز اور اسی شدد کے چیلنجز خان صاحب کی حکومت کو بھی شاید چیلنج درپیش ہوتے یہ ایک بڑا سوال ہے دوسری جانب جو گرفتاریوں کا جو عمل شروع ہوا ہے لانگ مارچ اپنی تیاریوں پر اپنے عروض پر نظر آتا ہے لیکن گرفتاریاں صحافیوں کے حوالے سے جس طریقے سے انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان سب سے کیا کس کو حاصل ہوگا اور آخری میں کون کتنا لوس کر سکتا ہے کس کے پاس لوس کرنے کی زیادہ گنجائش بھائی جاتی ہے یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد حاضر